ہماری گاڑی کے لیف سائیڈ کے اوپر دو ہولز کے نشانے ایک گولی شاید اور ایک نشانے لیف سائیڈ مڈگارڈ کے اوپر ہم جب گاڑی سے آگے بڑھے تو ہمارا کیونکہ ہماری گاڑی سے گاڑی کو ہم نے پوش کیا ہمارا رائٹ سائٹ کا ٹیر پمچر ہو گیا پھر ایک وہاں ایک فلائی اوور ہے وہاں پر گاڑی روک کر ہم اس گاڑی میں بیٹھ گئے اور ہماری گاڑی میں بیٹھ گیا ہماری بیٹھ گیا بیاترہ ہو گئی ہم نے میڈیا اڈیا سے آپ کے ذمہ دار تھے بات کی اور پھر وہاں سے ہم کٹھور گئے کٹھور سے ہم میرے خیال سے ہم نے تین بجے سے تری فٹی فائی تری ففٹی تک ہم نے وہاں پر پیدل دورہ کیا پھر ہمارے نومان روفل صاحب کے گھر میں ہم گئے وہاں پر تھوڑا بہت لنچ کا چائے کا انظامت ہو کر کے نماز پڑے اور وہاں دلی آنے کے لیے جب ہم اس پلکوہ کے پاس جو ٹول گیٹھ ہے وہاں پر ہم پہنچے ہمارے ساتھ چار گاڑیاں تھی ہماری گاڑی کے سامنے آہ حاجی صاحب کی ٹاٹا سفاری تھی جو پیچھے آپ کے اور ہماری گاڑی کے پیچھے اور دو فوشنر تھے تو جیسا ہم ٹول گیٹ کے خریب گاڑی سلو ہو جاتی ہے باریکیٹ ہوتا ہے تو ایک بڑی دھام سے آواز آئی تو ہم بولے کیا ہوا پھر دوسری آواز آئی تو ہمارے ساتھ جو گاڑی میں ہمارے دوست گاڑی چلا رہے تھے یامین خان نے بولے بھائی حملہ ہو رہا حملہ ہو رہا تو ہم ہماری گاڑی سے انہوں نے بڑی کوک تنکنگ سے اس گاڑی کو پوش کیا یہ سفاری کو اور وہاں سے نکلے پھر اور ایک آواز ہے جو ہم نکل رہے تھا ایک آر آواز آئی تو میرے خواہد ہے تین سے چار راؤنڈ کی فائرنگ ہوئی ہماری گاڑی کے لیف سائیڈ کے اوپر دو ہولز کے نشانے ایک گولی شاید اور ایک نشانے لیف سائیڈ مٹگارڈ کے اوپر ہم جب گاڑی سے آگے بڑھے تو ہمارا کیونکہ ہماری گاڑی سے گاڑی کو ہم نے پوش کیا ہمارا رائٹ سائٹ کا ٹیئر پمچر ہو گیا پھر ایک وہاں ایک فلائیوور ہے وہاں پر گاڑی روک کر ہم اس گاڑی میں بڑھ گئے اور دلی کو آگے کیونکہ ہم کو لگا کہ یہ رکی کر رہے تھے فالو کر رہے تھے ہم کو ہمارے جب یہ حملہ ہو رہا تھا ہمارے پیچھے جو فورچنر تھی جس میں ہمارے ایکس میر ماجد تھے اس کے ڈرائیور نے ایک شوٹر پر گاڑی چلائی چڑھا دی ایک کپا جو ریڈ ہوڈی پہنا تھا دو لوگ تھے ریڈ ہوڈی پہنا تھا ایک وائٹ جاکٹ تو جو ریڈ ہوڈی پہنا تھا اس کے پر گاڑی چلائی اس کے پیر پر چلائی وہ گرا تو جو وائٹ جیکٹ پہنا تھا وہ الٹا ان دو فورچینر پہ گولی چلایا تو اب ہماری تھوڑی دیر پہلے ایڈیشنل ایس پی مہاں سے جو ہیں ذمہ دار ان سے بات کیوں نے کہا کہ ہاں سر آمز جو استعمالہ وہ بھی ملا ہتھیار بھی ملا اور ایک شوٹر پکڑا بھی گیا تو ہماری الیکشن کمیشنز آف انڈیا سے یہ گزارش ہے کہ اس کی انڈیپنڈنٹ جانچ کروائی جائے اور یہ کون ہیں لوگ کس کا دماغ ہے اس کے پیچھے اور آخر کیوں یہ حملہ ہوا کس نے یہ کونسپریسی کی یہ جاننا بہت ضروری ہے سنیے اور ہم سٹیٹ گورنمنٹ اور موڈی گورنمنٹ دونوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انڈیپنڈنٹ جانچ کروائیں اور اس کے پیچھے دماغ کس کا ہے آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹول گیٹ کے اوپر یہ لوگ چار چار رونڈ فائرنگ ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر کرتے ہیں ہم تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوا ہم کو خیریت سے ہیں مگر اللہ بچانا جب چاہتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا مگر آج یہ ہوا ہے ابھی دیکھئے ہم تو کیا امید کرتے ہیں نہیں مجھے دیکھئے ہم کو کئی بار لوگ دھمکی دیتے ہیں کئی بار بہت سی باتیں کرتے ہیں پریاغ راج میں جو دھرم سنصد ہوا وہاں پر بھی ہم پر کافی گالیاں دی گئیں اور پھر آپ کے ہمارے گھر پر ابھی ہم کئی مرتبہ حملہ ہوا تو اب یہ سرکار کا کام ہے کہ انڈیپنڈنٹ جانچ کروائیں اور اس کا صحیح طریقہ کو پکڑا جائے ضرور پارلیمنٹ ہے سپیکر صاحب سے ملیں گے سپیکر صاحب سے بات کریں گے ہم الیکشن کمیشن کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں اور سرکار جو سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹرل گورنمنٹ سے بھی کریں گے مگر الحمدلہ اللہ کرم میں خیریت سے یہ نہ صرف کنڈیمنیبل ہے بلکہ تو سب کو سوچنا پڑے گا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اتنی حمد کر کے گولی بھی چلا رہے ہیں اور یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں اب نہیں معلوم مجھے اگر یہ لوگ یہ مارنے والے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے ہم ڈر جائیں گے ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم کو اللہ زندہ رکھے گا ہم زندہ رہیں گے جس دن ہمارا وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے مگر اس طرح کے بزدلی کی حرکتوں سے اس طرح سے گولی چلانے سے ہمارے نہ ہاؤنسل و حمد میں کم ہی آئے گی بلکہ انشاءاللہ اور حوصل حمد بڑے گی اور ہمارا ماننا ہے کہ جب اللہ بچانا چاہتا ہے مگر یہ کون طاقتیں ہیں اور کیسے اتر پردیش میں یہ اس طرح کی حرکت ہو رہے ہیں یہ تو جنتہ کو بھی دیکھنا ہے